شیواند تیواری جی یہ راجت کے بہت سینئر لیڈر ہیں اور فائس پریزیڈنٹ ہیں اور راج سبا کے ممبر بھی اور اس کے علاوہ وہ بہت پرانے بیہار کے سماجبادی لیڈر ہیں سارے لوگ جانتے ہیں جب شیواند تیواری جی ایسے شخص کوئی سوال اٹھائیں تو اس بات کو سیریسلی سوچنے کیا جب وہ باوہ باگشور دھام جو آپ کے درندر شاستری جی کو لے کر وہاں پروگرام کر رہے ہیں بہت بڑا یق کروا رہے ہیں مدھ پردیش میں اور ان کی آرتی اتار رہے ہیں تو سارے لوگ کو معلوم ہے کہ یہ باوہ باگشور دھام جو ہیں ان کا پچھلے دنوں پٹنے میں بھی بہت بڑا پروگرام ہوگا تھا اور بی جی پی والے لیڈر کس طرح سے ان کے آگے پیچ یہاں گھم پھر رہے تھے آپ پروگرام کروا رہے تھے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ درندر شاستری جی جو ہیں وہ ہندو راست بنانا چاہتے ہیں اس دیش میں انہوں نے کبھی سیکلوریزم کی بات نہیں کی باکہ سیکلوریزم کے خلاف ہیں تو یہ سوال ان کا بالکل واجب ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو لے کر آپ پروگرام کر رہے ہیں مدھ پردیش میں جو ہندو راست بنانا چاہتا ہے تو شیواند تیواری جی نے یہ سوال پوچھا ہے کانگرس والوں سے پوچھا اور انہیں کانگرس کے سینے لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ یہ جواب دیں اے آئی ایم آئی ایم کے بیہار جنرل سیکریٹری انجینر افتاف صاحب ہمارے ساتھ ہے ہم بات چیت کرنے اور جاننے ہی کوشش کریں گے کہ ایک اور مہا گڑ بندن یعنی کہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں لیکن وہیں کانگرس کے جو نیتا ہے کمال ناتھ آپ طور سے دیکھا جا سکتا ہے بیڈیو کے ماجہم سے کہ وہ دھیرندر ساتھری جو کی باگشور دھامبالے بابا ہے ان کی آرثی اتار رہے ہیں ایسے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب کانگرس سیکروریزم کی بات کر رہی ہے ایسی اس تیتھی میں سیواند تیواری ہے وائس پرسیڈنٹ ہے راجت کے وہ سوال خرا کر رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب انڈیا جو کی مہاگڑ بندن ہے جب ایک ہے تو پھر ہندو راست کے جو پکشدھر ہیں جو پیروی کرتے ہیں ہندو راست کی آخر ان کا آرثی کیوں اتارا جا رہا ہے ایسے میں کانگرس سے سوال پوچھا جا رہا ہے ہم بات چیت کریں گے کس طرح سے اس تیتھی کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے اصل میں یہی مسئلہ یہاں پر ہے جو خاص طور پر ایمائیم اس بات کو بار بار اٹھاتی ہے خاص کر سیکلور پارٹیوں کے حوالے سے سیکلور پارٹیوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کتھنی اور کرنی میں فرق ہے ایک طرف جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں سیکلورزم کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ایک طرف جو ہے آپ کے دل میں چور ہوتا ہے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں جو اس ملک میں فقہ پرستی لانا چاہتے ہیں یا فقہ پرستی کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شیواند تیواری جی یہ راجت کے بہت سینئر لیڈر ہیں اور فائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہ راج سباہ کے ممبر بھی اور اس کے علاوہ وہ بہت پرانے بیہار کے سماجبادی لیڈر ہیں سارے لوگ جانتے ہیں جب شیواند تیواری جی ایسے شخص کوئی سوال اٹھائیں تو اس بات کو سیریسلی سوچنے کی ہے انہوں نے یہ کانگریس سے سوال پوچھا ہے اور کی جب آپ کے بڑے سینئر لیڈر کمالنات جی جو بھتورو چیف انیسٹر بھی مد پردیش کے رہے ہیں اور آج وہ اگلے الیکشن میں وہ آپ کے چیف انیسٹر کے کنڈریٹ ہیں وہ مد پردیش میں تو جب وہ بھاوہ باگشور دھام بھاگ جو آپ کے درندر شاستری جی کو لے کر وہاں پروگرام کر رہے ہیں بہت بڑا یک کروا رہے ہیں مد پردیش میں اور ان کی آرتی اتار رہے ہیں تو سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بھاوہ باگشور دھام جو ہیں ان کا پچھلے دنوں پٹنے میں بھی بہت بڑا پروگرام ہوگا تھا اور بی جی پی والے لیڈر کس طرح سے ان کے آگے پیچھے یہاں گھم پھر رہے تھے اور پروگرام کروا رہے تھے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ درندر شاستری جی جو ہیں وہ ہندو راست بنانا چاہتے ہیں اس دیش میں انہوں نے کبھی سیکلوریزم کی بات نہیں کی بہت سیکلوریزم کے خلاف ہیں تو یہ سوال ان کا بالکل واجب ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو لے کر آپ پروگرام کر رہے ہیں مدھ پردیش میں جو ہندو راست بنانا چاہتا ہے تو شیوانان تیواری جی نے یہ سوال پوچھا ہے کانگرس والوں سے پوچھا اور انہوں نے کانگرس کے سینئے لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ یہ جواب دیں کہ یہ جو ان کے لیڈر کملنات جو مدھ پردیش میں کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کیا کانگرس کے لیڈر کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیا کانگرس پارٹی جو کانگرس کی لیڈرشیپ ہے یہ کملنات سے یہ سوال نہیں پوچھے گی کہ آپ ایک ایسے آدمی کو لے کر پروگرام کر رہے ہیں مدھ پردیش کے اندر جو آدمی ہندو راست کی بات کرتا ہے جو ہندو راست بنانا چاہتا ہے اس دیش کو تو جہاں تک ہماری بات ہے ایم آئی ایم کے بارے میں آپ نے جب سوال کیا ایم آئی ایم تو اسی بات کو کہتی ہے کہ ہم ایکسپوز کرتے ہیں دونوں کو ہم تو سیکلور پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اگر سیکلورزم کی بات کرتے ہیں تو مضبوطی سے قائم رہیے اور مضبوطی سے سیکلورزم کی لڑائی لڑیے اور جہاں تک دوسری بات ہے ہم پس پارٹی بھیجے پی کو کرسائز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس ملک میں آگ لگا رہی ہے اور نفرت کی سہست کر رہی ہے لیکن سیکلور پارٹیاں جو ہیں سیکلور پارٹیوں کا جو رویہ ہے ان کے جو چارل چریت رہے جو ان کا جو طریقہ ہے اس بات پر ہم سوال بار بار اٹھائیں گے کہ اگر آپ سیکلورزم کی بات کرتے ہیں تو سیکلورزم پر قائم رہی ہے اور نہیں تو آپ یہ دوہرہ چارل چریتر کا کام آپ جو کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کے بڑے لیڈر راہول گانڈی جی اور دوسرے لوگ سیکلورزم کرتے ہیں کہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور آپ کے دوسرے بردے کے لیڈر کملنات جی وہ ایسے شخص کو لے کر مرد پردیش میں پرگرام کر رہے ہیں جو بلکل ہندو راست بنانا چاہتا ہے کانگریس کی چپی نہیں ہے سوال شیواندن تیواری نے کانگریس کے لیڈروں سے کہا ہے کہ کانگریس کے بڑے لیڈر جو دلی میں بیٹھے ہیں تو سینئر لیڈر ہیں جو بیہار میں جو ان کے کانگریس کے ذمہ دار ہیں وہ یہ جواب دیں کہ آپ کیا کملنات جی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کملنات جی سے اب سوال کریں گے کہ کملنات جی کیوں اس طرح کا پرگرام کر رہے ہیں تو اصل میں بنیادی چیز یہ ہے جو ایمائیم جس چیز کی لڑائی لڑ رہی ہے اس دیش میں وہ یہی ہے کہ آپ سچائی کی پساط قائم رہی ہے آپ جو کہتے ہیں اسی کو کیجئے کانگریس کے پارٹی کے حوالے سے اور راجت کے حوالے سے جدیو کے حوالے سے جو سوالات ہم کرتے ہیں ابھی دیکھ لیجئے ابھی نوح میں جو واقعہ ہوا ہے نواد کے علاقے میں جو قتل خان مغارد گری ہوئی ہے جو فساد اور رائٹ ہوا ہے ابھی دیکھئے وہاں پر وہاں کے پساشن نے قریب قریب ساڑھے سات سو مکانوں کو دکانوں کو ہٹلوں کو بلدر چلا کے گرا دیا ہے مسلمان وہاں ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں گھروں سے چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں پر جا کر جنگلوں میں جو اس علاقے میں ہے وہاں پر جا کر وہ رہ رہے ہیں تو ایسا دشت کا محول ہے لیکن ایک بھی سینئر لیڈر جس کو ہم سیکلر کہتے ہیں ایک بھی سیکلر لیڈر نہ راہل گاندھی وہاں گئے نہ کوئی دوسرے کھڑگے جی گئے نہ اور دوسرے جو ہے لالو جی کی گئے نہ تجسوی جی گئے نہ نتیش کمار جی کسی نے وہ سوال نہیں اٹھایا ابھی تک ابھی دیکھئے لوگ سوا میں پچھلی دنوں بحث ہوئی منیپور کے حوالے سے لیکن کسی بڑے سینئر لیڈر نے جو سیکلر پارٹی کے جو خاص کا انڈیا پارٹی جو کٹ بندن منائے اس کے کسی لیڈر نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی یہ جو ایسے دلی کے بغل میں گھرگاؤں کے اندر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے یہ نو کے علاقے میں یہ وہاں کے جو ہے میواد کے علاقے میں ہنگامہ ہو رہا ہے اس طرح سے جو ہے پرساشن اور وہ جو ان کی جو بی جے پی پارٹی ظلم زیادتی کر رہی ہے تو سوال تو بنتا ہے کہ سوال تو اپنے اٹھانا چاہیے تھا اس میں سوال صرف کیا ہے صرف ایمائیم اٹھائے گی ایمائیم تو سوال اٹھاتی ہی رہے گی امانی بات ہے جہاں پہ ظلم زیادتی ہوگی دلیتوں پر اقلیتوں پر جو تو سوال اٹھائے گی